انیسنی ستی میں مائر کی میدانوں نے ایلیمنٹس کو ایک برقائدہ نظام کے تحت ترطیب دینے کے لئے بہت کافی کی ان کوششوں کے انتیجے میں پیریارڈک کی لا دریافت ہوا اس لا کی بنیاد پر اس وقت کے ایک دریافت جدہ ایلیمنٹس کو ایک ٹیبل میں ترطیب دیا گیا جو پیریارڈک ٹیبل کے نام سے جانا جاتا ہے اس ٹیبل کی ایک خصیات میں سے ایک یہ تھی کہ ان ایلیمنٹس کی پیشن گوئی کرتا تھا جو اس وقت دریافت نہیں ہوئے تھے پیریارڈک ٹیبل کے عمودی کالوں گروپ سے اور رفتی قطاریں پیریڈ کراتی ہیں ایلیمنٹس کی یہ ترطیب عام طور پائن کے بڑھتے ہوئے ٹامک نمبر کے ساتھ سے کی گئی ہے پیریارڈک ٹیبل میں سندانوں کے لئے بپناہ منبات ہیں پیریارڈک ٹیبل پیریارڈک ٹیبل دریافت کی وجہ سے اس وقت پائے جانے والے تمام ایلیمنٹس کی انفرادی خصیات کا مطالعہ چند گروپ تک محدود ہو گیا ایلیمنٹس کو ایک پیریارڈک ٹیبل شکل دینے کے لئے جو پوشن کی گئی درجہ دیار میں ہم ان کی ترطیب عرضات کریں گے ڈو برائنر کے ٹرائیڈ ایک جرمن کی میادان ڈو برائنر میں تین تین ایلیمنٹ ہے جنہیں ٹرائیڈ کہتے ہیں پر مستمیل چند گروپ سے اٹامک ماکس کے درمیان تلوک ہمشادہ کیا ان گروپ میں سے مرکری یا درمیانی ایلیمنٹس باقی دو ایلیمنٹس کا اوست اٹامک ماکس رکھتا ہے مثال کے طور پر ٹرائیڈ کا ایک گروپ ہے کلسیوم، سٹرونشیوم اور بیریوم ہے سٹرونشیوم کا اٹامک ماکس ہے کلسیوم اور بیریوم کے اٹامک ماکس کے اوست کے برابر ہے چونکہ اس ٹریکے سے چند ایلیمنٹس ہی کو ترتیب دیا جا سکا اس لئے ان ایلیمنٹس کے اس ٹریکہ گروپ بندی کو زیادہ مقبولیت تاثر نہ ہوئی نیو لینڈ اکٹیوز اٹھان سو ساٹھ میں کنی زاروں کی ایلیمنٹس کے صحیح ٹرامک ماکس کی کمیاب تشریف کے بعد ایلیمنٹس کو دوبارہ ترتیب دینے کے لئے کوششیں شروع ہوگی اٹھان سو چونٹ سو نبرتانیہ کے کمیاد دانے نیو لینڈ ڈرز نے اکٹولا لاف اکٹیوز کے صورت میں اپنے مشاہدات پیش کیے اس نے مشاہدہ کیا کہ اگر ایلیمنٹس کو ان کے بڑھتے ہوئے ٹرامک ماکس کے صحاب سے ترتیب دیا جائے تو اکٹیوز کے آٹھویں ایلیمنٹس کی کمیائی قصیات انہیں اکٹیوز کے پہلے ایلیمنٹس کے ساتھ ملتی ہیں اس نے ان کا مازنہ موسیقی کے صوروں سے کیا نیدل لینڈ کے اس کام کو کخاص بھی رائی نہ ملے کیونکہ اس میں دریافت نہ والے ایلیمنٹس کے لئے کو جگہ نہیں تھی اس وقت کے لئے نوبل گیسی بھی دریافت نہیں ہوئی تھی مینڈلیس کا پریادک ٹیبل گوز کے ایک اندیا دام مینڈلیس نے اس وقت تک معلوم شدہ سے کوئی ترینسٹ ایلیمنٹس کو اس کی اکٹاروں میں بڑھتے ہوئے ٹامنگ ماسس کے لئے سے ترتیب دیا اس طرح ایک گیسی خریاد رکھنے والیمنٹس ایک ہمودی کالوں میں آگئے ایلیمنٹس کی ترتیب کو پریادک ٹیبل کا نام دیا گیا اس نے اپنے انتائج کے پریادک لاکھ کی شکل میں اس طرح بیان کیا کہ ایلیمنٹس کی خصوصیات ان کے اٹامنگ ماسے کے پریادک سنکشن ہیں اگرچہ میں ایلیمنٹس کا پریادک ٹیبل ایلیمنٹس کی ترتیب دینے کی پہلی کمیاب کوشش ہوئی تھی مگر اس میں کچھ نقائص موجود تھے ایلیمنٹس کے اپنے پریادک ٹیبل میں ایسے ٹوپ کی پوزیشن کے بارے میں وضاعت نہ کر سکتے ہیں بعض ایلیمنٹس کے بلیاد ایٹامنگ ماسی غلط ترتیب دینے کی وجہ سے یہ تجویز کیا گیا کہ ایٹامنگ کے ایلیمنٹس کو بلیاد ایٹامنگ ماس ترتیب نہیں دیا جا سکتا پریادک لاکھ ایٹامنگ کی ماس کے بجائے ایٹامنگ نمبرس ایلیمنٹس کو پریادک ٹیبل میں ترتیب دیا جا سکتا ہے اس نئے دریاز کی بنا پار پریادک لاکھ کے کوئی یونس طلاف بیان کی کہ ایلیمنٹس کی قصیات ان کے ایٹامنگ نمبرس کا پریادک سنکچون ہے اسی ایلیمنٹس کا ایٹامنگ نمبرس ان کے نیوٹرل ایٹم میں موجود الیکٹرون کی تعداد کے برابر ہوتا ہے یہ ایٹامنگ نمبر ایٹرونک اور اسی گریشن کی بنیاد فرام کرتا ہے ایٹامنگ ماس کے بجائے ایٹامنگ ماس نمبر کسی ایلیمنٹس کی بنیادی خصوصیت ہے کیونکہ ایٹامنگ نمبر ایلیمنٹس کے لئے مقرور ہوتا ہے ایک ایلیمنٹس سے دوسرے ایلیمنٹس تک سبتہ جریجی ایک نمبر قضا پا ہوتا ہے کسی بھی ایلیمنٹس کا ایک ایٹامنگ نمبر نہیں ہو سکتا